آج کل کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے ہم اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کی آرسائشوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنا سارا وقت لگاتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ساری بھاگ دوڑ میں ساری محنت میں ہمارے بچے کہاں سفر کر رہے ہیں ہمیں وقت دینا بھول جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں وقت نہیں دیتے تو انہیں تو کہیں وقت چاہیے ہوتا ہے جو اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے معاشرہ ہے اچھا یوں اور برایوں کے ساتھ ہی ہے سارا کچھ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں انہیں اب صحیح کرنی کی ضرورت ہے اور یہ صرف میری اکیلی کی نہیں میری گھر کی نہیں پورے ملک کی ذمہ داری ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لانت کے خلاف اس منشیات کی لانت کے خلاف مل کر کھڑا اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایک ایسی ایکٹیوٹیز پروڈیوز کریں بچوں کے لیے کہ اگر ہم انہیں وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ انہیں ایسا وقت ملے کہ وہ اس منحوس میں کمگا عادت کو چھوڑ کے ایک اچھی ہیلڈی عادت پر جائیں تو سب کا فرض ہے ہم ہمیں حکومت کو چاہیے وہ کم سے کم یہ جو منشیات کی جو تجارت کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو کیفہ کردار تک پہنچا ہے سب چیزیں مل کر ہی ہوں گے ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوگا وہ پس ایک صاحب ستنے معاشرے کے لیے ایک سہد من پاکستان کے لیے ہم سب کو اپنا کردارہ دکھر مہنگا اسلام علیکم